اپنے والے آسمان ہی ہم صوبار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا جنار صدر محترم بنتبت صاحبہ اور میرے عزیز ساتھ لو اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لپو شائع کا موقع ملا ہے وہ ہے یا بنت فائر پاکستان پینتر کی جب جم ہوئی کفر پہ جنیا تم ہوئی پینتر کی جب جم ہوئی کفر پہ جنیا تم ہوئی لحمت ہمارے سنگوئی آیات دبنے دب گئے اباتل آیات جگنے جگ گئے اباتل آیات مٹنے مٹ گئے اباتل قتل ہوا پہ خود وہاں قاتل وجار الحق و دہا قلماتل ان الباب لقاندہ ہوگا سفر علی وقا حمد جورت اور بہادے سے ملے شہیدوں کے لحو سے لکھے جانوالی جذبات کی تاریخ کو یومی جفاہ پاکستان کے ناقی یاد کیا جاتا ہے آلی مرتبت کشمائے پلک نے وہ دن بھی دیکھا آلی مرتبت کشمائے پلک نے وہ دن بھی دیکھا جب میرا پڑوسی دشمن ٹنکو اور توپر کی فوج لے کر میرے ملک سے رہدر کی طرف چڑھائی کر دھوڑا میرے مرتبت کشمائے پاکستان کو حالت نیز میں دبوش دے گا مرک کو یہ نشانتا تھا اس کو خبر نہ دی کہ میرے سر حضور کے محافظ میرے ملک کے ربوالے پچھلی راتوں کو جاک کر ربکائنات کے حضور اپنے شہادتوں کی دعا امام کرتے ہیں جناب والا چیز زمبہ انیز سو پیٹسٹ کے دن ہم نے اپنے دشمن کو بتلا دیا کہ جس کسی قوم نے بھی میری ملت کی طرف ایک میری آنکھ اٹھا کر دے گا تو خدا کی قسم خدا کی قسم اس کی آنکھیں نوچ پر اس کی حضوری میں رکھ دیں گے ہمیں تم دکھاتے ہونی چاہ جہاں سے ہمیں تم دکھاتے ہونی چاہ جہاں سے اصل میں تمہیں راز عزت نہیں کہو تو کوئی آرواق بھی دکھا دیں کہو تو کوئی آرواق بھی دکھا دیں اکیلے ہم میں شرافت نہیں جناب والا میجر عزیز بٹی جیسے بیسو میجر عزیز بٹی جیسے بیسو نوجوانے نے ایسی جلسہ مدارہ کیا کہ فضائے بدل کی یاد تازہ ہو گئی تو پھر میں یہ فقہ سے کہتی ہوں ہم زندہ قوم ہے ہم بائندہ قوم ہے ہم سب کی ہے بہچان ہم سب کا پاکستان 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 ہم سب کا پاکستان